بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامین ایک مرتبہ کا ذکر ہے ایک بہت ہی گناہگار اور ظالم شخص ایک جنگل سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک شخص بیٹھا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے پاس ہی زمین میں ایک سوکھی تہنی دبائی ہوئی ہے اس ظالم اور گناہگار شخص نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور یہ زمین میں تہنی کیوں دبائی ہوئی ہے اس نیک اور پرہیزگار شخص نے کہا یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے میں عبدی اور لافانی زندگی کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ میں جب اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر اس لافانی دنیا میں جاؤں تو جنت میں شاندار اور عالی مقام پاسکوں اس لیے میں سالوں سے دنیا اور دنیا داری چھوڑ کر اس ویرانے میں بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں مجھے یقین ہے جس دن میری عبادت قبول ہو جائے گی اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اس دن یہ ٹہنی ہری ہو جائے گی اور میں جان جاؤں گا کہ میں سرخرو ہو گیا ہوں اس گناہگار اور ظالم شخص کے دل پر ان باتوں کا بہت گہرہ اثر ہوا اس نے اللہ سے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی رو رو کے معافی مانگی اور وضو کیا اور اسی نیک شخص کے قریب ہی زمین میں ٹہنی دبا کے بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک کمزور اور بیمار فقیر آ گیا اس نے کمزور اور نکاہت بھری آواز میں ان دونوں شخص سے مدد مانگی کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے پانی پلا دو دونوں نے آواز کو نظرانداز کر دیا پھر تین چار بار کی پکار کے بعد پرہیزگار عبادت گزار بندے نے کہا دیکھ نہیں رہے میں اللہ کے عبادت کر رہا ہوں ادھر سے چلے جاؤ میری عبادت میں خلل نہ ڈالو میرا ارتقاز توڑنے کی کوشش نہ کرو جاؤ یہاں سے لیکن وہ گناہگار شخص جو بھی کچھ دیر پہلے ہی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے یہاں بیٹھا تھا اس کے دل میں ترس ہمدردی اور خدا ترسی کا جذبہ پیدا ہو گیا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کمزور اور بیمار فقیر کو پانی پلانے چلا گیا جب وہ شخص پانی پلا کے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹہنی جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے زمین میں دبائی تھی ہری ہو چکی ہے اور وہ شخص جو سالوں سے بیٹھا عبادت میں مصروف تھا اس کی ٹہنی ویسی کی ویسی ہی تھی وہ رب جب چاہے جس کی چاہے توبہ قبول کر لے اور جب چاہے جس کی چاہے عبادت ریاضت واپس پلٹا دے گناہگار کی توبہ اور رحم دلی رب کو پسند آ گئی اور وہ سرخ روح ہو گیا اور جو سالوں سے حقوق اللہ تو ادا کر رہا تھا لیکن حقوق الاباد کو بھول گیا تھا اس کی ادائیں اور عبادتیں رب تعالیٰ کو بھائیں ہی نہیں سامین ابلیس عبادت گزار تھا سردار تھا ہزاروں سالوں کی عبادت تھی لیکن ایک سجدے سے انکار پر عبادت رائے گاں چلی گئی نکال دیا گیا کیا ندامت ہی اصل چیز ہے گناہوں کے ڈھیر بھی ہوں ندامت محسوس ہو جائے سچے دل سے توبہ کر لی جائے سب معاف ہو جاتا ہے میرے رب تعالیٰ کا در لوٹنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے وہاں عبادتوں سے زیادہ ندامتیں محبوب ہیں اے رب کائنات اے خالق و مالک اے رازق ہمیں بھی ایسی ندامتیں عطا کر دے جو تیرے در تک لے آئیں ایسی معافی عطا کر دے جو ہمیں تیرے حضور کھڑا کر دے آمین سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہے